حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اس بات کا اہد کرے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کے لئے جنت کا زامین ہوں صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارد کیا کہ میں اس کا اہد کرتا ہوں اس کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کسی سے سوال نہ کرتے تھے سننے ابو دعوت شریف کی حدیث بات ہے روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس کے بعد بہت سارے صحابہ نے اندر اندر اہد کیا کہ اب ہم سوال نہیں کریں یہ تک روایت میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا اونٹ پر بیٹھے ہوئے کورا گر جاتا تھا تو کسی سے نہ کہتے تھے کہ کورا اٹھا دو بلکہ اونٹ کو بٹھاتے تھے اور اس کے بعد کورا اٹھاتے تھے اونٹ کو بٹھا رہا اور اٹھانا آسان نہیں ہوتا لیکن صرف کورا اٹھانے کے لئے اونٹ کو بٹھانا صرف اور صرف اس وقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بتا دی تھی جس سے جنت کی زمانت انہوں نے لی تھی حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا جائز نہیں ہے غنی آدمی کو اور نہ توانا و تندوس آدمی کو البتہ ایسے آدمی کو جائز ہے جس کو ناداری اور افلاس نے زمین پر گرا دیا ہو یا جس پر قرض یا کسی تعوان کا کوئی بھاری بوجھ پڑ گیا ہو اور جو آدمی اپنے مال میں اضافے کے لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سوال کریں تو قیامت کے دن اس کا یہ سوال اس کے چہرے پر ایک زخم اور گھاؤ کی شکل میں نمائع ہوگا اور وہ جہنم کا گرم جلتا ہوا پتھر کھائے گا اس کے بعد جس کا جی چاہے سوال کم کریں اور جس کا جی چاہے زیادہ کریں اور آخرت میں اس کا نتیجہ بھکتے ہیں جامع ترمیزی حدیث پاک ہے ایک اور روایت میں لوگوں سے مانگنے والے جو گدہ گری ہے جو بھیگ مانگنا ہے ان کے بارے میں حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب یہ اللہ رب العزت کے آگے حاضر ہوں گے تو ان کے چہرے پر گوشنی ہوگا خیرہ ان کی ہڑیت دکھ رہی ہیں جامع ترمیزی حدیث یہ ہے ایک حدیث اور سننے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اور مانگنے سے پرہیز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے برسر ممبر ایک دن فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاکتا ہے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہر بار کوئی چیز مانگنے والا جو ہے وہ نیچے والا ہاتھ والا نہیں ہوتا مان لو آپ کے ضعیف والد ہیں وہ آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کا مطلب آپ انہیں کوئی چیز دے رہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ نیچے ہویا اور آپ کا ہاتھ اوپر ہویا کیونکہ ایک حدیث پاکتا ہے حضور نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں تو اپنے بڑوں کو کچھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کے دل میں آنی چاہیے کے بعد کہ میرا ہاتھ اوپر ہے انہیں نیچے ہے بلکہ وہاں تو آپ کو اپنا ہاتھ نیچے سمجھنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تم نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنے بزرگوں کے کام آ رہا ہوں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لے کر جنگل میں جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاتے لات کر لائے اور بچے اور بیچے اور اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کی ذلت سے اپنے کو بچا لیں اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھلائے پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں صحیح بخاری یہ دیس پاہ ہے یہ حضرت علیہ وسلم ترغیب دلاتے سے اس طرح لوگوں کو کہ تم محنت کرو اور مزدوروں کے ہاتھ چمتے سے حضور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں انہیں بہت پسند کرتے سے یہاں جس طرح حدیث میں ایک واقعی اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک باب مانگنے آئے صحابی حضور علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی ایک ٹوٹا بھوٹا کٹو رہا ہے ایک چٹائی ہے تو انہوں نے وہ چیزیں مگائی اور وہ صحابہ میں جہاں وہ نیلان گرائی دو درم اس طرح ملے اس سے وہ انہیں دیکھے انہوں نے کہا کہ تم اس سے کلحالی لیا ہو بزار سے کلحالی مگائی اور اپنے ہاتھ سے اس میں لگری چھوکے حضور علیہ وسلم نے وہ کلحالی دی کہ جنگل جاؤ لگری یہ کٹو اور اپنے بچے پالو حوایتوں میں لکھاوا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بہت زیادہ امیر ہوئے کیونکہ حضور علیہ وسلم نے خود انہیں لکڑی ٹھوکے دیتی اس کلحالی میں اور انہوں نے حضور علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی تھی مانگنے کے اوپر محنت کو ترجیح دی اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ بہت جلیل و قضل صحابیہ اشرم بشرا میں سے ہیں وہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو انہوں نے چونسار صحابہ تھے انہوں نے جو محاجر صحابہ تھے ان کے سامنے بہت تیشش کی تھی مال کی بھی ان سے بھی کہا تو انہوں نے صرف یہی بات کہی تھی کہ میں کچھ لینا نہیں چاہتا بلکہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور پھر وہ بازار میں جا کے انہوں نے دودھ در پنیر اور کریم وغیرہ اس ٹائم کی جو بھی چیزیں ہوں گی ان کا کام شروع گیا اور بہت رئیس ہوئے بلکہ رئیس صحابہ میں ان کا ذکر آتا ہے کہ بہت امیر صحابی مجھرے عبد الرحمان بن مہم اب کسی یہ زیر میں کوئی سوالت لو کرنے دو تین سوال